اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہم آواز پاکستان یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کے محضوان محمد عمجد عطا دوستو آج کی ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے ہم ایک بہت بڑے عالمی قہد کا شکار ہونے والے ہیں دوستو آج آپ کو بتاؤں گا ان تمام دوستوں کو جو مہنگائی کا رونا روتے ہیں صرف پاکستان میں ہی نہیں آلمی سطح پر اشیاء خرد و نوش کے نرخ جس طرح سے بڑے ہیں آج آپ کو ان تمام کمپنیوں کا انکشاف کروں گا آپ کے سامنے اور اس ایجنڈے کو آپ کے سامنے رکھوں گا جس ایجنڈے کے تحت اشیاء خرد و نوش کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ایک بہت بڑے عالمی قہد کا شکار ہونے والے ہیں کہ اس خوفناک وارننگ کا کسی کو اندازہ ہے جو گزشتہ چند مہینوں سے دنیا بھر کے سائنسدان عالمی ادارہ خرد ورلڈ بینک اور لا تعداد عالمی تنظیمیں دے رہی ہیں کرونا وائرس کی وبا سے جو خرد کے زخیروں میں کمی واقع ہوئی اس کے نتیجے میں اس وقت دنیا میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد اور بھوک سے رہنے والوں کی تعداد تقریباً اسی کروڑ تک پہنچ چکی ہے کرونا سے پہلے یہ تعداد اندازاً تیرہ کروڑ تھی ان اسی کروڑ میں سے چوبیس کروڑ ایسے ہیں جو مکمل فاقہ کشی کی وجہ سے موت کی آغوش میں جا سکتے ہیں یہ سب صرف گزشتہ سال کے کرونا کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا پر گزشتہ دس سالوں سے پیدر پہ ایسی آفات و بلیات نازل کرتا رہا ہے جس کے نتیجے میں آج یہ کیفیت ہے کہ اس دنیا کو سن دو ہزار کیس میں ایک خوفناک خراک کے بہران کا سامنا ہونے والا ہے دوستو آپ کو یاد کرواتے چلیں آج سے ایک دہائی قبل جب افریقی سوائن فلو آیا تھا تو اس کے اثرات اس قدر گہرے تھے کہ امریکہ کے ادارے یو ایس سینٹر آف ڈیز اینڈ پریونشن مرکز بیماری تحفظ ماتقدم کی رپورٹ کے مطابق صرف امریکہ میں پانچ لاکھ تچھتر ہزار افراد علاق ہوئے تھے اور ان میں اسی فیصد ایسے تھے جو پینسٹھ سال سے زیادہ عمر کے تھے لیکن دوستو اس سوائن فلو کا دوسرا پہلو جو لوگوں کی نظروں سے اوجل رہا وہ یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں سور کی ایک چوتھائی نسل ختم ہو گئی اور عمومی طور پر سور پالنے والے فارمز میں اس قدر خوف و حراس ایلا کے مزید نسلی افضائش کم ہو گئی دوستو وہ ممالک جہاں سور کا گوشت شوق سے کھایا جاتا ہے مغرمی ممالک اور نون مسلم کنٹریز اب وہاں پچیس فیصد مہنگا ہو چکا ہے چین میں کرونا کی آمدے سے پہلے سور کا گوشت دگنا مہنگا ہو چکا تھا سوائن فلو کے بعد گزشتہ سال ستر سالہ تاریخ خاص سب سے بڑا تڈی دل لوکسٹ حملہ ہوا جس کے نتیجے میں مشرقی افریقہ جو کہ خوراک پیدا کرنے والا علاقہ ہے وہاں کی فصلیں تباہ ہو کر رہ گئیں کینیا جیسے ذریع ملک میں گندم اور دالوں کی قیمت میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا دوستو تڈی دل کے علاوہ گزشتہ دس سالوں میں آہستہ آہستہ جو موسمی تبدیلیاں آتی رہی ہیں انہوں نے زمین کے نظامیں خوراک اور پیداواری نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس کی ایک مثال گزشتہ سال بنگلہ دیش کے سلاب کی ہے سلاب نے وسیع رقبے پر اس قدر فصلیں تباہ اور جانور ہلاک کر دیے کہ ورلڈ بینک کی کئی میلین ڈالر کی امداد بھی سب کچھ بحال نہ کر سکی دوستو اس وقت دنیا بھر میں خوراک کی کمی کی وجہ سے انڈونیشیا کی محبوب ترین غزہ توفو جو سفید پھلیوں سے بنائی جاتی ہے اس کی قیمت چالیس فیصد زیادہ ہے اسی طرح برازیل میں ان کی پسندیدہ دال بلیک ٹرٹل بین کی قیمت میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا روس میں چینی کی قیمتیں ستر فیصد بڑی کرونا کے دنوں میں بڑے بڑے امیر ممالک بھی خوراک کی کمی کا شکار ہوئے اور لوگوں کو کھانا پہنچانے کے لیے خیراتی اداروں کو میدان میں آنا پڑا دوستو برطانیہ کے صرف ایک خیراتی ادارے ٹرسل ٹرسٹ نے مسلسل روزانہ تین ہزار پیکٹ ایسے گرانوں میں تقسیم کیے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا ایسا کبھی برطانیہ میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا امریکہ میں یون تو ایسے لوگوں کی ایک خاصی تعداد ہمیشہ سے موجود رہی ہے جو خوراک کی کمی کا شکار رہتے ہیں اس کے علاوہ امریکہ میں ہمیشہ سے بے گر لوگوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے لیکن کرونا وائرس کے بعد امریکہ جس بہران کا شکار ہوا وہ بہت بڑا بہران ہے خوراک کی کمی کا شکار امریکی افراد کی تعداد چار کروڑ بیس لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور ان میں سے ایک کروڑ تیس لاکھ بچے ہیں دوستو تازہ ترین سروے جو یو ایس ڈی اے نے امریکہ کے گرانوں سے متعلق ہے اس کے مطابق گزشتہ دو سالوں یعنی دوہزار انیس سے اب تک امریکہ میں تقریباً تین کروڑ پچاسی لاکھ لوگ پوک کا شکار ہو چکے ہیں اور ایک کروڑ گرانے آج بھی وہاں ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو مناسب خوراک فراہم نہیں کر سکتے یہ ایک ایسی آفت ہے جس کا سامنا سن دوہزار اکیس میں ہر غریب اور امیر ملک کو کرنا پڑ سکتا ہے دوستو عالمی بینک کے اندازے کے مطابق دنیا کے ایک سو دس ممالک بھوک کے مسئلے کا شکار ہو گئے جن میں پچاس ممالک تو ایسے ہیں جہاں مہنگائی اور خوراک کی کمی قہت کی صورتحال پیدا کر سکتی ہے ان تمام ممالک میں اکثریت غریب ملکوں کی ہوگی دوستو یہاں پر اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوراک کی کمی کا عذاب ہم پر اچانک نازل ہوا یا نہیں تو اس کا جواب ہرگز نہیں نہیں ہرگز نہیں انسان نے غریب لوگوں کی بھوک سے فائدہ اٹھا کر سرمایہ بنانے کا کاربار گزشتہ ایک صدی سے نہائیت ظالمانہ طریقے سے شروع کر رکھا ہے دنیا کی امیر ترین اقوام اس دنیا میں موجود پانی اور خوراک کو جس تیزی سے چاٹ رہی ہیں اور جس طرح اپنی عیاشی کے لیے دنیا کے نظام خوراک کو تباہ کرنے کے لیے تلی ہوئی ہیں اس کا نتیجہ اب ظاہر ہو رہا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے پانی سے زندگی پیدا کی اور ہم اس عظیم ذخیرے کے دشمن ہیں زیر زمین پانی کو اللہ تعالی نے لاکھوں سال سے آہستہ آہستہ انسان کے لیے جمع کیا تھا جو اب ختم ہوتا جا رہا ہے کیا کسی کو اندازہ ہے کہ ایک کلو بیف کے لیے پچاس ہزار لیٹر پینے کے صاف پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت دنیا کے امیر ممالک میں جس قدر گوشت کھایا جاتا ہے اس میں دس فیصد بھی کمی کر دی جائے تو دنیا میں موجود دس کروڑ پوکوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے اور اگر پچاس فیصد گوشت میں کمی آ جائے تو دنیا سے بھوک کا مکمل خاتمہ ہو جائے ایک اندازہ کے مطابق مغرب میں جس طرح کی خوراک لوگ کھاتے ہیں اگر دنیا میں بسنے والا ہر شخص ویسی ہی خوراک استعمال کرے تو اسے اگانے کے لیے دو زمینیں چاہیے افریقہ، ایشیا اور جنوبی امریکہ کے غریب ممالک اپنے کھیتوں میں اپنے جانوروں کا چارہ اگا کر مغربی دنیا کو بیچتے ہیں جو وہ اپنے سوروں، ملیوں، بکریوں اور دیگر جانوروں کو ڈالتے ہیں جبکہ ان غریب ممالک کے بچے بھوک سے مرتے رہتے ہیں یہ زمین ہر انسان کی بھوک کے لیے کافی خوراک پیدا کر سکتی ہے لیکن ہر انسان کی حوص کے لیے اس کے پاس بہت کم ہے یہ تو دوستو مغربی دنیا کا عام آدمی ہے جس کا لائف سٹائل دنیا بر کی خوراک کے ذکیرے کو تباہ کر رہا ہے لیکن اصل مسئلہ اور ہے وہ بہت بھی گہرا ہے دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے عالمی سطح پر دبلیو ٹی اور آئی ایم ایف کے سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام بنائے گئے جن کے تحت دنیا کی خوراک پر اب یہ کمپنیاں کابض ہو چکی ہیں پیٹنٹ کے قانون کی وجہ سے دنیا کی دس بڑی بیجوں کی کمپنیاں اسی فیصد بیجوں کی مالک ہیں اور جنیٹک انجینئرنگ کے طریقے سے دنیا بر کے کسانوں کو ایسے بیج فراہم کیے جاتے ہیں جن کو دوسری مرتبہ ہم اگاہ ہی نہیں سکتے یعنی اگلی فصل کے بیجوں کے لیے پھر انہی کمپنیوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے دنیا کی مزید دس بڑی کمپنیاں اس وقت گوشت، دالیں، چاول، گندم اور دودھ جیسی ضروریات کی بلا شرکت مالک بن چکی ہیں دوستو زخیرہ اندوزی تو بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ حصص اور سٹاوک کا کاروبار گھر بیٹھے کروڑوں لوگوں کو اس کھیل میں امیر بناتا چلا گیا لگتا ہے 1943 سن 1943 کے بنگال کے کہت کا منظر دوبارہ دہر آیا جانے والا ہے دوستو بنگال میں کہت پڑا جنگ عظیم دوئم چل رہی تھی برطانیہ کے مقبول وزیر آزم چرچل نے جنگ عظیم دوئم کا بہانہ بنا کر خرا کے گداموں کو تالے لگا دیئے کہ یہ کل ہمارے کام آئے گی اس ظلم کے نتیجے میں پینتالیس لاکھ بنگالی بھوک سے ترپ کر مر گئے جن میں سے پچانوے فیصد مسلمان تھے دوستو دیکھنا یہ ہے کہ سن دو ہزار اکیس میں کون کون سے ملک بنگال کی طرح قہد زدہ ہوتے ہیں اور کون کون سے سربراہان چرچل جیسا ظالمانہ کردار ادا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے پاکستان کو اس قہد سے محفوظ فرمائے اور ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مدھ پھولئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اسی طرح کی ایک انفیرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم اللہ حافظ